ادھوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں اور سمرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پہ جائیں اور ادھوک کی امید بنیں بھارت اور چین کے بیچ پوروی لرداخ میں واسطوک نیانتران ریکہ پر بیتے ایک سال سے تراؤ کے بیچ بھارت یہ سینہ نے دیش کے ان بہادر سپوٹوں کو یاد کیا جنہوں نے دیش کی سیما کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان راشتر پر قربان کر دی گلوان ہنسا کے ایک سال پورے ہونے کے موقع پر بھارت یہ سینہ کے فائر اینڈ فیوری کراپس نے لے اسثیت وار میموریل پر شہیدوں کو شدھانی لیے ارپیت کی فائر اینڈ فیوری کراپس کے سی او ایس میجر جنرل اکشہ کاؤسک نے لے اسثیت وار میموریل پر پشپ چکر ارپیت کر گلوان کے شہیدوں کو نمن کیا دیش بھی گلوان کے شہیدوں کو یاد کر رہا ہے اس سمن میں ایک بیان بیجاری کیا گیا اور کہا گیا کہ دیش ان ویر سینکوں کا ہمیشہ آبھاری رہے گا جنہوں نے سب سے کٹھن اوچائی والے علاقے میں لڑائی لڑی اور راشت کی سیوہ میں سروچ بلیدان دیا پوروے لبداک کی گلوان گھاٹی میں 14-15 جون کی رات کو ہوئی ہنسک جھڑپ میں ایک کرنل سہیت بھارت کے 20 جوان شہید ہوئے تھے اٹیادھک اوچائی والے اس شہیتر میں تاکمان شونے سے بھی نیچے رہتا ہے کڑاکے کے ٹھنڈ اور تمام وپریت پرستہتیوں کے باوجود بھارتی سینہ کے جوانوں نے ادم میں ساحس اور شوری کا پرچے دیتے ہوئے نہ کیول دیش کی آنبان شان کی ہپاجت کی بلکہ چینی پکش کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گلوان ہنسک جھڑپ کی پہلی انورسٹی ہے ہمارے 20 گلوان کے بلوانوں نے راستی سرکش کے لیے جو ساحس شوریہ اور پراکرم کا پریچر راست کو اپنے پرانو کی آوتی دے کر دیا اس کو نمن ہے بھارت کے ان ویر یوداؤں کو یعنی کرنل سنتوش بابو مہاویر چکر اور پانچ ویر چکر ویدیتا کو 26 جنوری 2021 میں سمانت کیا گیا آج فائر این فیوری کھوڑ میں لے مموریل پر ان کو شردانجوی دی جائے گی کوشش تھی چائنہ کی کہ گلوان کے علاقے میں لسی کا سٹیٹس کو چین کریں لیکن جو ان کو جواب دیا گیا چین کبھی بھی اس کو بھول نہیں پائے گا اس کے پچھات کافی ٹاپس اور میٹنگ ہوئی اور پھر ڈس انگیجمنٹ کی فیز وان کو کیا گیا جس میں نورٹھ اور ساؤک بینک سے دونوں ہی سائٹ نے ویڈراؤ کیا یا تھا سٹیٹس میں ڈس انگیجمنٹ ڈی انڈکشن اور ڈی ایسکلیشن ابھی باقی ہے بھارتیا سینہ آج اپنے ویروں کو شردانجلی اور نمن کر رہی ہے یا ہی کارن ہے کہ بھارت کے ڈیفنس ایکسپرٹس بھی مانتے ہیں چین کے پاس اس کی آرسستکتی ہندوستان سے زیادہ مضبوط ہو لیکن چین کی جو سینہ ہے وہ بھارتیا سینہ سے ٹکر لینے میں درتی ہے اس کو معلوم ہے اور خاص کر گلوان کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان کی سینہ ان کے چھوڑے گے نہیں یہی کارن ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتا لیکن اس کی ساجش جو ہے لگی رہتی ہے ہندوستان کے اوپر دباؤ بنانے کی اور اسے معلوم ہے لڑائی کے میدان میں چین کے جو سینک ہیں اور خاص کر جو ہائی آلٹیٹوڈ ماؤنٹن واف ہے اس اونچی پہاڑیوں کے اوپر چین کے سینک بھارتیا سینکوں کے ساتھ لڑنے میں پورے سمرت ہیں اور یہی کارن ہے کہ چین بیک فک پر ہے رفیلز کے آنے کے بعد چین بکھلا گیا ہے چین کو معلوم ہے کہ ہندوستان جس پرکاس سے زیادہ پیلوڈ لے کر کے فلائی کرتا ہے وہ بینفٹ چین کو نہیں ملتا ہے اس لئے چین ٹیبتن آلٹیٹوڈ جو کہ تقریباً چودہ ہزار فیٹ کے اوپر ہیں وہاں پہ اس نے اپنے جے تینز جے ہیلیونز ائرکرافٹ سے وہ بار بار ائر ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو آپ کو آج تک فائدہ ہے اس فائدے کو ہم لاکارہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن رفیلز کے آنے کے بعد ہماری ستیتھی مضبوط ہو گئی ہے اس کا احساس اور آبھاس چین کو ہے اور یہی کارن ہے کہ چین اب ٹیبتن پلاٹو کے اوپر ایکسرسز کر رہا ہے اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اے وافرے میں بھی ہندوستان سے کم نہیں ہیں بیورا رپورٹ بھارت تک رابی بھارت بھارت جانب بھارت 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 بھارت